بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوب آپ سب ٹھیک ٹھاک فٹ فارٹ مزے میں ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے چکن فجیتا برگر آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی تو سب سے پہلے ہم سبزیاں کٹ کر لیتے ہیں جو چکن فجیتا برگر میں یوز ہونی ہے تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایک میڈیم سائز کا پیاس کٹ کر لیا ہے ہاف بنگو بھی کٹ کر لیں گے اور ایک بڑے سائز کی شمرا میرچ کٹ کر لیں گے ہاں جی تین چیزیں ہماری کٹ چکی ہیں اب ہم تیاری کر لیتے ہیں سوسز بنانے کی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ کیچپ سوس بنانے کی ریسپی شیئر کرتی ہوں تو اس کے لیے ہم لیں گے فائف ٹیبل سپون کیچپ ون ٹی سپون چلی سوس ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ڈال مش پاورڈ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے کیچپ سوس ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم تیاری کر لیتے ہیں گارلک مایو سوس بنانے کی اس کے لیے ہمیں چاہیے فائف ٹیبل سپون مایو نیز ون ٹیبل سپون دہی ڈالیں گے اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کالی میرش ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اوریگانو ڈالیں گے ون ٹیبل سپون گارلک پیس ڈالیں گے اور اچھے سے اسے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد دو سے تین سیکنڈ اس میں ہینڈ بلینڈر چلائیں گے تاکہ اچھے سے ہماری سوس ریڈی ہو جائے لاس میں اس میں ون ٹیبل سپون دودھ ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہانجی دونوں سوسز ہماری ریڈی ہو چکی ہیں ہانجی اب ہم تیاری کرتے ہیں کیبیس سیلیڈ ویڈ مایو بنانے کی تو اس کے لیے ہم چاہیے ون ٹیبل سپون مایو نیز ہاف تی سپون کالی میرش پاودر ڈالیں گے ہاف تی سپون نمک ڈالیں گے ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون دودھ ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہانجی اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں بن گو بھی ڈالیں گے اچھے سے اس کی مکسنگ کریں گے اگر آپ لوگوں کو لگے کہ اس میں مایو نیز کم ہے تو ون ٹیبل سپون مایو نیز ڈال کر اسے دوبارہ اچھے سے مکس کر لیں ہنجی سیلیڈ بھی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم چکن کی میرینیشن گر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے بونلیس چکن چھوٹا چھوٹا کیوبز میں کٹ کیا ہوا ون ٹیبل سپون ادھرک لسن ہری میرچ کا پیس ڈالیں گے ون ٹی سپون سرکہ ڈالیں گے ون ٹی سپون سویا سوس ڈالیں گے ون ٹی سپون چلی سوس ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کالی میرچ پاورڈر ڈالیں گے ہاف تی سپون لال میش پاودر ڈالیں گے ون ٹی سپون کٹی لال میش ڈالیں گے ہاف تی سپون تندوری مسالہ ڈالیں گے اچھے سے چکن کو مکس کر لیں گے ہانجی چکن کی مینیشن ہو چکی ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک اس کو ریس دیں گے جی جناب ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا تھا چکن کو ریس دیے ہوئے اب ہم پین میں ٹو ٹی بل سپون آئل ڈالیں گے اور میرینیٹ کیا ہوا چکن ڈالیں گے چکن کو اچھے سے کک کریں گے چکن کو کھو چکی ہے اب ہم اس میں پیاز اور شملا میش ڈال دیں گے اور اسے دو سے تین منٹ تک سوٹے کریں گے ہانجی برگرز کی فلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم پین میں ٹی بل سپون آئل ڈالیں گے اور سارے بنس کو اچھے سے سیکھ لیں گے موسیقی ہانجی اب باری ہے برگرز کی ازیمبلنگ کرنے کی سب سے پہلے ہم بند پر لیٹس رکھیں گے لیٹس کہلیں سلاعت پتہ کہلیں پھر اس کے اوپر چکن کی فلنگ رکھیں گے کیچپ سوس لگائیں گے پھر اس کے بعد گارلک مایو سوس لگائیں گے پھر ہم اس کے اوپر کیبز سیلیڈ رکھیں گے آنجی برگر ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح ہم اپنے سارے برگرز تیار کر لیں گے موسیقی موسیقی آج کی رسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ